اسلام علیکم پروگرام اسپوٹ لائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عابد ناظرین مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں چھے روز سے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے جبکہ آزادی مارچ کو آج گیارہ روز ہو چکے ہیں فضل الرحمان کے مطالبات اور حکومت کے الزامات کے درمیان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے آج پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومتوں کے کہنے پر ہی فوج انتخابات کا حصہ بنتی ہے اگر حکومت فوج کو انتخابات میں طلب کرے گی تو ہی فوج آئے گی ورنہ فوج کا نہ ہی سیاست اور نہ ہی انتخابات سے براہ راست کوئی تعلق ہے ادھر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی اگر بات کریں تو جون جون دھرنا طویل ہوتا جا رہا ہے ان کے لہجے میں ہم سختی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے سختی آج ایک بار پھر دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو للکارا اور کہا کہ موجودہ حکومت کو گرانا ہمارا قومی فریضہ ہے اگر اگلا بجٹ بھی ان اہلوں کے حوالے کر دیا گیا تو ملک بیٹھ جائے گا دوسری جانے مذاکرات کی بات کریں تو وہ بھی ڈیڈ لوگ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں تاہم حکومت اور اپوزیشن نے اس بات پر ضرور اتفاق کیا ہے کہ دونوں فریقین آپس میں رابطے بحال رکھیں گے تو ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اور دھرنا آخر کب تک جاری رہے گا مولانا فضل الرحمان اور پرویز الہی کے درمیان چوبیس گھنٹوں میں تین ملقاتیں ہو چکی ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے احتجاج کے خاتمے کے لیے درمیانی راستہ اگر نکلا تو پھر وہ کون سا ہوگا اور اس پورے منظر نامے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا سوچ رہی ہیں اور پروگرام میں ہم یا نواز شریف کی سیست سے متعلق بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اگر نواز شریف صاحب کا علاج بیرون نے ملک ناگزیر ہوا تو پھر راستہ کیا نکلے گا آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے بارہ جو نور کو اس آزادی مارک کو ہم سیرت طیب آکان فرنس میں تطریب کرنے گا اس طرف پاکستان مالیاتی بہران سے قدر رہا ہے اور ہم آنے والی مستقبل میں مزید مالیاتی بہران کی طرف جا رہے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اگلا بجھت پہ انہا اہلوں کے حوالے ہو گیا تو پاکستان مکمت تو پڑھ بیٹھ جائے گا لہٰذا اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر انہا اہل و حفرانوں کو ہم ایک دن بھی مزید دینے کیلئے تیار نہیں ہو سکتے جتنے دن کو ملیں گے روز برہ کے حساب ساوی جگت کیلئے دیڈلاغ ہے نا دیڈلاغ ہے نا دیڈلاغ ہے نا دیڈلاغ موجود ہوگا دیڈلاغ کی راستہ بھی ہے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نہیں کہ ترمیانہ راستہ واقعی ہے آپ کے نظرے دیڈلاغ کے باوجود جو گابر کمیٹی اور جو کومنگی کمیٹی تھی مذاکرہ دی اس پہ انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم بڑے آسن طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے اب تو پالیمان ٹھڑانے کی بات جس دن ہوتی ہے جس دن کشمیر پر کلائسس ہوتی ہے یا پولواما کا اٹیک ہوتا ہے اس دن بھی پرائم منسٹر آکے آپ سے ہاتھ تو نہیں ملا سکتے ہیں ان سے ہوتا نہیں ہے یہ ان کی انا جو ہے نا اصل میں پاکستان سے زیادہ اپورٹنٹ ہے ان کی جو انا ہے پاکستان سے زیادہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا ہر حکومت آکے کہتے ہیں پاکستان فرس تو وینڈ یو پٹ پاکستان فرس اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ہم این ارو مانگ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ آپ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اچھا 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 یہ پولٹیکل راپوزشن ہے یہ این ارو مانگ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زدداری صاحب این ارو مانگ رہے ہیں جنہوں نے بارہ سال جیل میں گزارے بغیر کنوکشن کے وہ این ارو مانگیں گے سب سے بہلے اپنے گیسٹ کا آپ سے تعرف کرا دیتا ہوں نسار چیما صاحب ہیں ایم این اے ہیں نون لکے ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ نسار صاحب سہر کامران صاحبہ ہیں فورنس سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں ناصر موسلزائی نے وائی ڈی ایس ان جی ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے یہ ایم اے نے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور نائمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ٹیلی فون لائن پر یہ ایم پی ہیں جی ایو آئی سے ان کا تعلق ہے جبکہ یہ ماضی میں قومی اسیملی کی میمبر بھی رہ چکی ہیں سب سے پہلے ناصر صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں حکومتی ورجن چاہیئے مجھے یہ بتائیے گا مولانا مسلسل اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لگ برقرار ہے حکومتی کمیٹی بھی ہے سب سے آپ کے آواز مجھے نہیں آ رہی پرویز الہی صاحب بھی جا کے مذاکرات کرتے ہیں چودری شجاعت بھی ملتے ہیں اپنے گھر بلاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو حل نکل کیوں نہیں رہا آخر مولانا صاحب کیسے کیا مطالبات ہیں جو آپ پورے نہیں کر پا رہے ہیں ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سوری میں آپ کو نہیں سن رہا ہوں میرے خلال سے ناصر صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے چلیں نصار چیما صاحب کی طرف چلتے ہیں چیما صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا گو کہ نون لیک نے حق یہ ادا کر دیا کہ شہباز شریف صاحب نے جا کر ایک سپیچ کر دی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل خاموشی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کے مطالبات حکومت مانے گی مانے گی تو کتنے مانے گی اور تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہیں کہ مولانا صاحب کے مطالبات مان سکے دیکھیں حکومت اگر نیک نیتی اس میں ہو فراخدلی ہو کوئی عالی ظرفی ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ مولانا کے دیکھیں دو مطالبات انہوں نے یہ آج پیش کیے کم از کم اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو کہ یہ مطالبہ تسلیم کر کے جو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مطالبہ مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ جو کرتار پور کاریڈور یہ کھولنے جا رہے ہیں یہ نو نومبر یوم اقبال ہے یہ جو اس کو کرتار پور دے کے طور پر نہ منایا جائے اس کو یہ ہے کہ اقبال دے کے طور پر منایا جائے اور اس کے لیے کرتار پور کاریڈور کھولنے گی تاریخ خوبدل دے اور اقبال دے کی چھٹی بحال کی جائے دوسرا جو ہے مولانا فضل ربان صاحب نے بالکل صحیح مطالبہ کیا اور پوری قوم کی آواز ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز بازمیر بحاصول ججز دیاندار ججز جن کے خلاف حکومت نے ریفرنس دائر کی ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائزی سا جیسے لوگ اور ان کے خلاف ریفرنس جو ہے فوری طور پر مپس لیے جائیں دیکھیں یہ مطالبہ وہ ہے جو پوری قوم کا مطالبہ ہے اور ان کو چاہیے کہ حکومت کو کہ اپنی کو نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے کوئی یہ ہے کہ فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کم از کم یہ مطالبہ تم آنے تاکہ آگے پیش شفت ہو سکے اچھا سیر صاحب آپ ذرا بتائیے گا آپ کیا کہیں گی پارلیمنٹ ایک فلور ہوتا ہے وہاں پر بات کر سکتے ہیں دیگر اور بھی پروسیس ہوتے ہیں ان پر بھی بات کی جا سکتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اپنے مطالبہ سڑکوں پر آکے منوانا چاہ رہی ہے کیونکہ ماضی میں پیبلز پارڈی کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر آئے کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دی جائے اور پارلیمنٹ کو ہی سپریم بنایا جائے بسم اللہ الرحمن رحیم علی پیپلز پارٹی کا آج بھی یہی پوائنٹ ہے ہم آج بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں بلیف کرتے ہیں ہم آج بھی آئین کی بالا دستی میں یقین کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس حکومت نے پارلیمنٹ کو ایڈیلیونٹ کیا ہوا ہے اس حکومت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا دے آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ملک ہے وہ چل رہا ہے اورڈینینسز کے اوپر اس حکومت کو نہ پارلیمنٹ سے دلچسپی ہے آپ دیکھیں اگر وزیراعظم کے تو خیر میں کہتی ہوں کہ جھوٹ برائی کی جڑ ہوتی ہے اور اتنے جھوٹ بولے اب اگر کاؤنٹ کریں تو پتہ نہیں کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکیں گے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں ہر ہفتے پارلیمنٹ میں جا کے سوالوں کا جواب دوں گا ہفتے آپ گن لیں دن میں نہیں گنتی اور آپ بتا دیں کہ وہ کتنی دفعہ تشریف لائے ابھی بات ہو رہی تھی کشمیر کی کرتارپور بورڈر کی تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کشمیر کی ریزولوشن کشمیر کی ریزولوشن پاس ہونی تھی تو وزیراعظم تو اس فق بھی نہیں تھے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کا مطالبہ سب سے پہلے بلاول بٹا زرداری نے کیا تھا ہم آج بھی آئین کی پاسداری کے لیے ہم آج بھی جمہوریت کے تسلزل کے لیے پارلیمنٹ کو غیر فعال کر رہی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی مولانا صاحب کا طرح عمل مکمل تھی ہے بغیر کسی کنوکشن کے چھ مہینے سے پابندے سلاسل ہیں چھ مہینے سے یہاں تک کہ ان کی صحت اس حد تک گر گئی اس حد تک بگڑ گئی کہ ان کو میڈیکل ایمرجنسی میں ان کو ہسپٹل شفٹ کرنا پڑا لیکن ان کے ان کے علاج میں کتائی بڑھتی گئی ان کو ذاتی مولیج کی سہولیات نہیں ہے ان کے لیے جو ایک پرابیٹ میڈیکل بورڈ جس پہ ہمیں اعتماد ہو وہ نہیں ابھی تک اسٹیبلش کیا جا رہا اور پھر آپ بھی دیکھیں کہ جب پروڈکشن آرڈر کی بات کی ایمپورٹنٹ سیشن کے اندر تو یہ انہوں نے کہا جی اے نارو پہی اے نارو ہم نہیں مانگ رہے ہیں اے نارو اس وقت حکومت مانگ رہے ہیں سہر صاحب آپ اس کاملوں میں کہہ رہی ہیں کہ اگر مانانہ صاحب سڑتوں پر آئے ہیں میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ مولانا صاحب یہ جو لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ کے فلور کو یوز نہیں کیا گیا بلکہ سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آئے وہ صحیح ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے تو مجھتی ہوں کہ احتجاج کا ایک جمہوری طریقہ ہے اور اسی پہ مولانا صاحب چل رہے ہیں صرف مولانا صاحب نہیں ہے یہ جو ازادی مانچ ہے اس کی تائی تمام سیاسی اپوزیشن پارٹیز نے کی ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیں جب آپ یہاں تک کے تمام تحفظات کے باوجود یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن تھے جنہوں نے تمام سیاسی پارٹی کو قائل کیا کہ آپ آ کے پارلیمنٹ پر بیٹھیں اس کے باوجود بھی آپ نے پارلیمنٹ کی نفی کی اس کے باوجود بھی آپ نے پارلیمنٹ کو غیر فعل کیا اس کے باوجود بھی آپ اس مقام پر لے آئے کہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا میں تو یہ کہوں گی کہ مولانا کا جو جلسہ ہے اس سے بھی کچھ سیکھیں حکومت اس سے بھی کچھ سیکھیں کیونکہ ہم جو پرانے پاکستان کے باسی ہیں جو پرانے پاکستان کے باسی ہیں وہ بھی آج قائد ایمان تھا اتحاد ایمان تنظیم میں سمجھتی ہے اس کی بہترین مثال ہے کہ آج بھی یہاں پر یہ نئی دعوے ہو رہے کہ آپ سیویل را فرمانی کی موفنٹ چلائیں آج یہاں سے یہ نئی اراؤسمنٹ ہو رہی کہ آپ یونٹیڈی بلز چلا دیں آج یہ نہیں کہا جارہا کہ ہنڈی کے پیسے بھیگیں آج یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پر حملہ کر دیں تو یہ دیکھیں ایک اترجاج ہے کیونکہ سیلیکٹڈ ہے اسی لیے آپ کو عوام کی مشکلات اور پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہے اور آج آپ نے پاکستان کو اس مقام پر لاکے کھڑا کر دیا ہے جب پاکستان نہ صرف سفارتی محاصل پر تنہا ہے معیشہ تباہ ہو چکی ہے لوگ بے رزگار ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیر سال کے اندر ساتھ ہزارتے جانے لوگ ستاری عرب سے نیچے آگئے تھا اب نیمت صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا مولانا فضل الرحمان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے اگر اگلا بجٹ بھی موجودہ حکومت نے پیش کیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا پاکستان کے لیے تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ہو رہے ہیں یا پھر پرویز الہی صاحب سے ہو رہے ہیں یا چودری شجاعت صاحب کے گھر جا کر ہو رہے ہیں تو پھر وہ کن پوائنٹس پر ہو رہے ہیں علی صاحب آپ بھی مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں میرے خال میں مذاکرات تو حکومت کی آپس میں ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت میں آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ تو دو تین ہی میٹنگ مذاکراتی کمیٹی کی ہوئی ہے چلیں وہ جو دو تین میٹنگ ہوئی ہے مطرمہ اس میں کیا بات ہوئی ہے کس پر بات ہوئی ہے میری عرض اگر آپ سن لے تو میں آپ کو جواب دے رہی ہوں پہلے تو میں آپ کے سہر صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ہماری جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ہمارے مارچ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہی جو گورنمنٹ کی اتحادی جمعاتے ہیں مینگل صاحب ہے ایم کیو ایم ہے اور جو تیسری جمعات ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کریں کہ اگر یہ ایک اینی احتجاج ہے اور ہم اگر آپ لوگوں نے طاقت استعمال کیا جو مسلمی کاف ہے تو ہم مولانا صاحب کے ساتھ کڑے ہوں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے انہوں نے کلئر کٹ ان کو بتا دیا ہے اور میرے خیال میں میڈیا کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہم ایک سماجی اور جمہوری عمل ہے اور پوری دنیا میں ایک اچھا میسج پاکستان کا جا رہے ہیں ایمبلنس کو رسے دیے جا رہے ہیں میٹرو کو رسے دیے جا رہے ہیں تو اس چیز کو اگر ہائلائٹ کرے تو پاکستان کا ایک اچھا میسج باہر دنیا کو جانا چاہیے ہیں جو آپ نے question کیا ہے تو مذاکات آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن حکومت کے جو ہمارا وزیراعظم ہے اس کے وزراہ ہے ان کے جو لہجے ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ سارا دن جو مغالظات بک رہے ہیں اور پھر رات کو جو پاؤں پڑ رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج کس طرح نرو مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپس میں وہ ان کی میٹنگ نہیں چلتی رہ رہی ہے تو پتہ نہیں وہ ان کی آپس میں نہیں بن رہی کہ کیا ہو رہے ہیں جو پرویز الہی صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں کیا بات ہو رہی ہے تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو چونکہ مولانا صاحب کی اپنی ایک دوستی ہے تو وہ خود دو تین دفعہ مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے ہیں مولانا صاحب خود بھی ان کے پاس چونکہ چودری صاحب بھی مات ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں خود آ جاتا ہوں آپ نہ آئے رات کے اتنے لیڈ ٹائم تو پرسو وہ خود بھی تشریف سے کہ گئے تھے مولانا صاحب تو ان کے ساتھ بھی چونکہ انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں کیونکہ ان پہ تو انہوں نے خود کہا کہ یہ لوگ تو بات خود کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو انہوں نے بھی بات چیز کر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے ہمیں ان پہ اعتماد ہے میں یہی تو پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ کس بنیاد پر بات ہو رہی ہے مطلب پرویز الہی صاحب یاگر کوئی ہماری تو چار مطالبات ہیں اور اسی پہ ہم قائم ہیں آج بھی آپ نے سنا مولانا صاحب نے کل کے ہم نے کہا ہے کہ ہم تو استفاہ چاہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کا ہمارا پہلا تو یہی مطالبہ ہے دوسرا ہمارا نئے الیکشن کا مطالبہ ہے اسی پہ قائم ہے اور انشاءاللہ اسی پہ جب تک بات نہیں ہوگی تو آگے نہیں چلیں گے ایک چیز میں آپ کے نالیج ایک چیز میں آخری میں آپ کو حد کروں گی جس طرح میرے محترم نے کہا کہ کرتارپور کا ذکر کیا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ کرتارپور پہ ہم نے پاسپورٹ جو وہ کیا ہے تو اس پہ ہمیں نظرسانی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کو دعو پہ لگا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ وزیرستان میں آنے جانے کے لیے ہمیں ایکزیکٹ اور انٹری کے لیے ہم اس کو اندراج کر رہے ہیں اپنے ملک میں لیکن جو کرتارپور کے لیے ہے جو دوسرا ملک ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہمارا چل رہا ہے لیکن اس کو ہم نے پاسپورٹ کے بغیر ہم انٹری دے رہے ہیں جو بہت بڑی اور تشریشناک بات ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے جو بہت بڑی دیاتی ہے حکومت ابھی ورجن لے لیتا ہوں ناصر موسیٰ صحیح صاحب آپ کو اب بیری آواز آ رہی ہے پہلے یہ بتائیے گا اب بالکل آ رہی ہے بھی ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ ہے آپ نے یقیناً تینوں گیسٹ کا موقف سن لیا ہوگا آپ مجھے یہ بتائیے گا حکومت کے پاس کیا آپشن ہے حکومت خود بھی مزاگرات کر رہی ہے کمیٹی بنا دی ہے اس کو ہیٹ کر رہے ہیں وزیر دفاع پرویز خڑک دوسری جانب چودری شجاعت بھی بات کر رہے ہیں پرویز الائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں پرویز الائی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے عمران خان صاحب نے آخر بات ہو رہی ہے تو کن پوائنٹس پر بات ہو رہی ہے کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کرائے جائیں حکومت گھر جائے اگلا بجڑ اگر آپ لوگ انہیں پیش کر دیا تو یہ ملک لیے بڑا برا ہوگا کس بنیاد پر بات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں تو ایسا معذرت کروں کہ آپ کے جو انٹرو سٹارٹ میں تھا اور جو گسٹ مہمانوں نے جو باتی کی ہے وہ میں نے سنی نہیں ہے لیکن جو آپ کا کوششن ہے میں پہلے تو یہ کہوں گا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ ان لوگوں کے باتیں میں نے نہیں سنی ہے دیکھو یہ کہ آج جو فضل الرحمان سب سے پہلے میں یہ کہوں گا آج کے فضل الرحمان کے جو سپیچ کی اس نے مجھے بہت مایوس کیا بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان چونکہ آج کے جو سپیچ میں جو ان کے سپیچ تھی فضل الرحمان نہ صرف آج ثابت ہو گیا ہے کہ فضل الرحمان نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کیلئے بدنامی کا سبب بن رہا ہے چونکہ یہ فضل الرحمان اسلام کا اور مذہب کے نام پہ وہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ وہ جانے پہچانے بھی جاتا ہے لیکن آج جس طریقے سے اس نے اسلام کو بدنامی کیا ساری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں لیکن یہ جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحبی تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی تو مذہب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگری اگری میں آپ کے نہیں میں اس کے ساتھ اگری ہوں لیکن اسلام جو ہے پوری دنیا میں اسلام واحد مذہب ہے جو وہ اقلیتوں کے مذاہب کی عبادت دعاہوں کا احترام کرتے ہیں لیکن فضل الرحمان صاحب نے بے حسیتی مسلمان اور ایک مذہبی سکولر کے حسیت دنیا کے سامنے یہ پیچ گیا ہے کہ ہم اقلیتوں کے اور خاص کر سکھ برادری کی اور سکھ مذہب کا ادنا احترام ہے نہ ان کی رسومات کا ہے اور نہ کہ جس طریقے سے آج میں پاکستانی سکھوں کی بات نہیں کی انہوں نے فقط انڈینز کی بات کی انہوں نے سکھوں کی بھی بات نہیں کی انہوں نے کہا جو ہندوستان سے آئے اس کو ہر صورت اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ دینا چاہیے چیک کرانا چاہیے جو پاسپورٹ کی جو شرط ختم کی گئی ہے وہ انہوں نے اس پر کرٹیسزم کیا ہے اس نے اس پر کرٹیسزم نے کہا کہ حج کا بھی معاہزہ نہ کیا ہے کہ ان کی سکھوں کی اقدر سے میری خال میں یہ حج کے اور مسلمانوں کے جو ایک اعلیٰ حیثیت کا ایک رکن ہے ہمارا مذہب کا ان کی ساتھ ملانا میری خال میں یہ پتہ نہیں ہے چلیں چاپکی سوال حساب پر آقیوں کو کیا کہہ نہیں سیاست پر آ جاتے ہیں باقی آپ کا سوال رہ گیا ہے تو میری خال میں ہم ڈے فس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مطالبات ہے خان صاحب کی وزیراعظم کی استفاہ پر تو اس پر کسی صورت پر نہ قابل قبول ہے اور نہ اس پر بات ہو رہی ہے اور نہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ہاں اگر ان کی دوسری ایشوز ہیں تو اگر قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یا ایکانومی کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے کوئی وہ پاکستان کا آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس سجیشن ہے تو بے شک حکومت ان کے ساتھ اگری ہے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب ان کا ڈیمان ہے کہ ہم استفاہ لے کی جائیں گے تو میری خیال میں نہ پوسیبل ہے اور نہ ہم پارٹی دیں گے اور نہ ہم اس کے ساتھ اس پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کو ابھی موقع آگے ایک بریک اکاں جا رہا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تم یہ پوچھیں گے کہ آخر یہ جو وزراء ہیں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں جو مذاکراتی کمیٹی میں وزراء ہیں وہ کچھ موقع اپناتے ہیں جو مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہیں جیسے کہ فباد چودری صاحب ہو گئے یا پھر فردوس عاشق آوان صاحبہ ہو گئے شیخ رشید صاحب ہو گئے ان کا موقع بڑا ہارڈ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کو لے کر اور دھرنے کو لے کر اور سیاست ادم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی یہ سوال اٹھائیں گے کیا فقد قرائدار کے طور پر ہی انہوں نے اس دھرنے کو سپورٹ کیا ہے یا اس میں شرکت کی ہے یہ آگے جل کر مزید ہم ان کی وہاں پر کوئی پریزنس دیکھیں گے ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے ویلکم بیک آفٹر تب بریک چیما صاحب اب میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں ذرا یہ بتائیے گا کہ نون لیک کی اگر ہم بات کر لیں اس کی پریزنس کی بات کر لیں اس دھرنے میں تو وہ راحت اندوری نے کہتا ہے نا چونکہ مصرہ آخری جو ہے وہ صادق آرہ آپ لوگوں پر کہ قرائدار ہیں ذاتی مگان تھوڑی ہے تو آپ لوگ نے قرائدار کے طور پر شرکت کیوں کی ہے دھرنے میں کیونکہ پچھلے دو تین دن سے نہ کوئی کارکو نظر آ رہا ہے نہ ہی کوئی آپ کی پارٹی کا اہم بندہ وہاں پر نظر آ رہا ہے بلکہ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف مکمل طور پر مخالف میں اس دھرنے میں اس دھرنے میں شمولیت کے اور میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ شامل ہوا جائے پارٹی کے اندر بھی اس سلسل میں اختلاف ہے کیا گئیں گے آپ سر نہیں علی عبد صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا لیکن اسی طرف آنے سے پہلے میں یہ ضرور گارش کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہیں ان ترجمانوں کے بارے میں پہلے بھی کئی جو مذاکرات کر رہے ہیں چوری پرویزلائی جیسے لوگ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو اپنے ترجمانوں کو ان کے کوئی زبان پہ کنٹرول کو کرنا چاہیے جس طرح یہ بیان دیتے ہیں اس سے اس سے اس سے فضا جو ہے مقدر ہوتی ہے فضا خراب ہوتی ہے جس طرح یہ ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرمان صاحب جو ہے وہ پاکستان وال میں اسلام کی بدنامی کا باعث پارے ہیں کہ خدا کا خوف کرے ایک عالم دین کے بارے میں کیا زبان آپ استعمال کرے میری بات سن لے میری بات سن لے دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا نے بلکل حصولی بات کی ہے ایک تو یہ انہوں نے نو نومبر کی بات کی اکبالڈے کی بات کی اور تاریخ یہ بدلنی چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہے اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ کی شرط جو ہے ویب آف نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جو اسلام جو ہے رواداری سکھاتا ہے اقلیتوں کو یہاں پہ جو تحفظ حاصل ہے جو ان کا خیال رکھا جاتا ہے بلکل صحیح ہے اسلامی روایات کے مطابق ہمیں یہ ہے کہ سکھوں کو ہر قیمت فسیلیٹیٹ کرنا ہے کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کوئی ایسی صورت نہ ہو جو پاسپورٹ کی شرط جو ہے اس کو ویو آف نہیں ہونا چاہیے یہ حصولی انہوں نے بات کی اس میں کونسی ایسی بات چلیں ٹھیک اب یہ پاس آتی ہے اور دوسری بات جو ہے دیکھیں ایک علی عبد صاحب نہیں ایک میں گزارش کر دوں دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں دھرنے جو ہیں پاکستان کے لیے بدرامی کا باعث وہ دھرنا تھا جو ڈی چوک میں تھا جس میں گیس اور بجلی کے بل جلا کر قوم کو سیوال لا فرمانی کی کال دی گئی بوابط پر اکسایا گیا جس پہ پولیس پہ حملے ہوئے پرائم نیسٹ آہوس پہ عملے ہوئے پارلیمنٹ پہ آہوس پہ عملے ہوئے اور یہ دیکھ لیں کہ جس طرح قوم کو حق پہ لیا گیا دیکھیں کیوں شریک نہیں ہو رہی یہی تو سوال کر رہا ہوں آپ سے دیکھیں اور یہ جو دھرنا ہے جو کراچی سے چلا چودہ پندرہ سو کلومیٹر چلا ہم نے ہر جگہ استقبال کیا رستے میں کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایسا مرزم ڈسیپلنڈ دھرنا اور یہاں آکے دیکھیں لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ تو چند ازار لوگ ہوتے تھے شام کو آتے تھے دن کو کرسیاں خالی ہوتی تھی اور یہ دیکھیں لاکھوں کا مجمع ہے لیکن یہ کس طرح مرزم ہے کوئی لوگوں کو شکریف نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جہاں سے یہ آزادی مات گزرے گا ہم استقبال کریں گے میں نے خود استقبال کیا اپنے علکے میں وزیر آباد میں گکہ میں ہم نے استقبال کیا ہے پورے رستے میں ہم نے سواری قائم میں استقبال کیا ہے اور یہ تحطہ دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات آخری بات کہ جہاں تک اہداف کا طالب ہے ٹارگٹ کا طالب ہے اس بارے میں پوری اپوزشن میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے پوری قوم یکسو ہے کہ اس نائل اور ظالم حکومت کا جانا جہاں وہ ضروری ہے ملک اور قوم کے مفادے ہیں طریقہ کار میں حکمت عملی میں اختلاف ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سیر صاحبہ آپ بھی اس پر قومت مزنی لے گا نون لکھ کا تو موقع آ گیا مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے جا کے شریف ہوگی آپ لوگوں کا کیا سٹینس ہے آپ لوگوں نے بھی قرائدار کے دور پر ہی شرکت کی ہے اب نہیں جائیں گے آپ لوگ بھی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا خلط ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردہ اب جو پہلے دن کا ان کا تیہ تھا شریک ہونا اس کے باوجود بھی اگلے دن وہ اپنا تیہ شدہ جو ان کا جلسہ تھا وہ رحمیہ خان کا اس کو کینسل کر کے وہ شریک ہوئے باقی ان کا جو یہ اناؤنس ہونے سے ڈیٹ سے پہلے ان کے اپنے تیہ شدہ پنجاب کے پروگرام تھے وہ اس پر چل رہے ہیں وہ آج بھی ملتان میں تھے ان کے جو پروگرام کے تحت یہ ارتجاجی تحریک ایک جگہ نہیں چل رہی یہ پورے ملت میں چل رہی ہے اور اس وقت پیپس پارٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہائیس لیبل پر ہے آپ نے یہ بخاری صاحب سابق چیئرمن سینٹ ہے پیپس پارٹی کے جنرل سیکیٹری ہے فارد اللہ بابر صاحب ہے راجہ پرویز اشرف جو فارمہ پرائم منسٹر ہے انہیں نے اڈریس کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے پیپس پارٹی شامل نہیں ہے پیپس پارٹی بلکل سامنے ہیں دیکھیں بلکل آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی چیئرمن بلاؤل بٹر زرزاری واپس آتے ہیں سابق آباد آپ نے وہ کمپلیٹ کر کے جو ان کا آوریڈی ٹور ہے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے آپ کو پیپس پارٹی نظر آئے گی آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایک ہمارا اصولی محکس تھا بریک لینا ہے تو میں نئیمہ صاحبہ کے کومنٹ لے لوں آپ بطائیے گا پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این سے یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی فقط جہاں جہاں سے یہ دھرنا گزرے گا لوگ مارچ گزرے گا آزادی مارچ گزرے گا وہاں پر وہ بیلکم کریں گے میں تو خود نہیں ہوں دھرنا میں جلسہ ہوگا تو پھر وہاں پر ایک دو تقریر ہوں گی اور اس کے بعد فقط آپ لوگوں کا یہ دھرنا ہوگا علی بھائی ان کو چھوڑے اپوزیشن کو پھر وہاں ابو انشاءاللہ حکومت کے اطحادی بھی شریک ہو نیے اچھا ناصر صاحب نے کہا ہمیں مایوسی ہوئی ابھی ان کی مایوسی بڑھے گی دوسری بات آخری بات آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو سی ڈی اے کو تو ان کو میں بتا دوں کہ ہم خیرات لینے نہیں آئے ہم استخواہ لینے آئے ہیں اپنے پاس اپنی ٹویٹ رکھیں اس کے ساتھ میں اس کو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے ان کو ساؤن سسٹم نہ دیں ان کو کھانا نہ دیں ان کو ٹینٹ نہ دیں ان کو گیسٹ آوس نہ دیں اس کم وہ لیٹر واپس لے لیں چلیں اسی پوائنٹ پر جارہ میں ناصر صاحب ابھی جو ہے وہ کومنٹ لے لیتا ہوں ناصر صاحب جیسا کہ میں نے بریک پر جب جا رہا تھا تو یہ بات کی تھی آپ نے دکھا دیں نوٹسکیشن بھی حکومتی وزراء جو اس وقت حکومتی ٹیم میں شامل ہیں وہ کچھ کہتے ہیں مذاکراتی ٹیم والے اب جو شیخ رشید صاحب ہو گئے یا فردوان صاحبہ ہو گئے یہ کچھ الگ باتیں کرتی ہیں اب تو یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کے اتحادی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں کیا کہیں گے کیا کومنٹ کریں گے بیسکلی جو آپ نے پی ایم ایل ایل اور نون لیگ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کمیٹمنٹ کیا ہے تو اس کا تھوڑا سا جواب میں یہ دوں گا کہ بیسکلی نون لیگ پیپل پارٹی کا میں اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں پیپل پارٹی نون لیگ وہ بھی اپنے کمیٹمنٹ پہ کڑے ہیں اور جو آئی آئے کا بیسکلی یہ ان کو سپانسر کر رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ لوگ نکال رہے ہیں ان کا کمیٹمنٹ یہ ہے ان کا کمیٹمنٹ یہ ہے یہ دعویٰ ہو رہا ہے فضیرامان صاحب ہماری ترسمانی نہ کریں اپنی کریں وہ اجرت پہ نکلے ہوئے ان کیلئے اور اجرت پہ کام کر رہے ہیں فضیرامان ان دونوں کیلئے آپ ہماری ترجمانی نہ کریں نا ہم ہے یا موجود میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اچھا دوسرا آپ لوگوں نے ان لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے درنے سے معاہزنے دے رہے ہیں میرے خلال خدا کا خوف کریں وہاں پہ ہم نے اگر بات کی ہے تو ہم نے کبھی اپنے فوجی اداروں کو متنازع نہیں بنایا ہے یہ جس طریقے سے بول رہے ہیں سٹیج پر اس طرح کلیں یہ بچگانہ حرکتیں کریں اور فوج کے خلاف اور خوش کے خلاف لوگوں کو بڑا رہے ہیں ناصر صاحب اس پر آیا ناصر صاحب آپ کو یقینی حیث ہے آپ کے بیادی آپ کا ساتھ مجھوڑی ہے وہ چھوڑ دے فوج کو تو متنازع بنا رہی ہے اس میں میری خانمی چلیں مجھے بریک کا جا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا تو ناصر صاحب آپ اس سوال کا ضرور جواب دیں گے کہ آیا آپ لوگوں کے اتحادی کہیں آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی بھی بات کریں گے اب تو وہ اپنے گھر جاتی عمرہ منتقل ہو گئے ہیں ان کے گھر کے کمرے کو ہی آئی سیو ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے لیکن اگر باہر علاج کرانا پڑتا ہے تو آیا وہ جائیں گے اور جائیں گے تو کس طریقے سے جائیں گے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے ناصر موسیقی سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا الزام لگتا ہے جو کافیت تک بجا بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فورم یوز نہیں کرتی دھرنا اتنے دن سے جاری ہے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ہی نہیں کال کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور دوسری بات جس طرقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اتحادی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو اس میں کس ست تک صداقت ہے قائلی بتا دیجئے گا اس منڈے کو ہمارا پارلیمنٹ کا اور اتحادیوں کا میٹنگ ہوئی تھی وزیراعظم کی سربراہی میں تو اس میں تمام ہماری اتحادیوں نے کھڑے ہو کے وزیراعظم صاحب کو ہر قسم کے اتحاون کا یقین دہائیں کرائی ہیں اور یہ میرے خال میں یہ خود نون لیگو اور یہ اپنے گمان ہم پہ کرتے ہیں ہماری اتحادیوں پہ کرتے ہیں جس طرح کیسے جوئے کے ساتھ نہ پیپل پارٹی نکل رہی ہو نہ نون لگ نکل رہی ہے یہ اپنا گمان ہم پہ نہ کریں ہماری اتحادی ہمارے ساتھ ہے اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا جو اتحادی ہے وہ غلط ہے تو میرے خال میں اتحادی ہمارے ساتھ قدم پہ قدم ہے وہ ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کی اتحادیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی سپورٹ کر رہے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ درنے پہ نہیں آ رہے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اچھا پارلیمنٹ کا فورم فیرم اور پھر پتہ چلے گا کہ فلدور احمان صاحب کہہ رہے ہیں بیسیکلی ان لوگوں کا مجمع ہے جو ڈراما اس نے رچایا ہے یہ اسی کیلئے یہ ہے بیسیکلی آپ سب بھی سب ان چیزوں کو سمجھتے ہو کہ جو ڈراما رچایا ہوا ہے وہ کس لیے رچا ہوئے کیا ملک میں ایسے کیا چلیں سیعہ آپ کا کومنٹ سامنے آگے آپ درہ میں یہ لوگ نکل آئی ہوئے ہیں برگیڈیا ریٹائٹ اجاز شاہ صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں اگر باہر علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں ان کی بیٹیاں داماد جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اس پر ان کا کیا موقع تھا کیا کہنا تھا پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں مرچیما صاحب سے بات کریں گے کیا کہیں گے پہلے تو یہ بتائیے گا بیان صاحب ان کی بیٹی ان کے داماد جانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر علاج کرانے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا حکومت کچھ ٹچ دے رہی ہے اجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رستہ نکل سکتے ہیں ایسے یہ جناب اجاز شاہ صاحب کا آپ کو بیاد ہے نا کہ اگر میاں صاحب اگر یہ کچھ ایڈوائزز کے بشورے پہ کوئی خاص پالیسی نہ اپناتے تو آج چوتھی دفعہ وہ وزیراعظم ہوتے مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے خلاف کرپشن کی بنیاد پہ کوئی سارا کچھ یہ نہیں ہوا ان کو نہیں اٹھایا گیا بات یہ کہ انہوں نے جو خاص پالیسیز اپنائی اگر وہ نہ اپناتے تو آج بھی وزیراعظم ہوتے یہ جناب بریگیڈی اجاز شاہ صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا بلکل سنا بھی ہوگا دوسری بات جو ہے انہوں نے جو کہا آج یہ فرمایا ہے یعنی ان کے پہلے بیان سے تو سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اپنی موت اب مر گئے نا دوسری بات جو ہے انہوں نے جو کہا ہے میں واضح کروں کہ ہمیں نہ حکومت سے نہ نیب سے نہ ہم کوئی درخواست کریں گے نہ ہمیں کسی نربی کریں گے ابھی تو وہ بیل پہ ہے ہم نے جب بھی ریلیف چاہا ہے عدالتوں سے چاہا ہے عدالتوں سے ہمیں ملے گا کیونکہ ہمارے دامن صاف ہیں لیکن عدالت صاحب ہے اگر آٹھ ہفتے کے بعد آپ کو مزید چاہیے تو پنجاب حکومت سے رابطہ کریں نہیں میری گزاری سنیں نہیں ہم یہ کم پنجاب حکومت سے نہیں ہم عدالت سے رجوع کریں گے دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی پی ٹی اے کی ترجمان ہمارے بھائی جو فرما رہے تھے یہ ان کا یہ بھی ایک وطیرہ ہے کہ فوج کی حمدردیاں مزید سمیٹنے کے لیے اور فوج کو ہمارے خلاف مشتل کرنے کے لیے بار بار یہ کہ جی مولانا فضل عمان صاحب نے فوج کے خلاف بات کی اس کے خلاف نہیں نہیں یہ بڑی خطرناک یہ موقف یہ دیکھیں بڑی خطرناک انہوں نے بات کیا اور بلکل بے بنیاد بات کیا بار بار دیکھیں بار بار سٹیش سے جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں یا ہم آپ کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف بات کرو تاکہ یہ الیکشن دیکھیں بات یہ ہے علی عابد صاحب ان کو یہ جب بولتے ہیں ہم نہیں بولتے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بازے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دو ادارے جو ہیں مقدس اور محترم ہے عدلیہ اور فوج لیکن فوج جو ہے مقدس اور محترم ہونے کے ساتھ محبوب اتار ہے پوری قوم کا چلیں بات فقط ایک منٹ بچا ہے قوم کو جو اس سے محبت ہے قوم کو جو اس سے پیار ہے اس کا تقاضہ علی عابد صاحب اس کا تقاضہ یہ ہے اس محبت کا کہ صدارے کی غیر جانبداری ہر قیمت میں پردار رکھی جائے چلیں ڈیگا آپ کا موقع سامنے موقع سامنے آگیا جو ساہب آپ بتائیے گا اگر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ باہر جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے اور جرداری صاحب کی حوالے سے بھی بتائیے گا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بہت طبیعت خراب ہے کیا وہ بھی باہر جا کر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں میں بتاؤں کہ نہ صابق تدر عاصف علی زرداری بیل اپلائی کر رہے ہیں نہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک پہ رہنا چاہتے ہیں اور یہ جو نرو جس کی ریڈے پہ لے کے آوازیں لگاتے ہیں لے لو لے لو ایک لو چار فری وہ کوئی لینا نہیں چاہ رہا ہے ان سے وہ یہ اپنے پاس رکھیں اور یہ جو دعویٰ کرتے تھے جو ان کے وزراء کہہ رہے ہیں بیان دیتے ہیں کہ ڈیل ڈیل سب کچھ اور یہ جو دعویٰ کرتے تھے تو میں کہتی ہوں کہ آج کوئی ایک بات تو اپنی ساتھ ثابت کریں یا کرزہ لینے بھی خودکشی کر لیں یا ڈیل ڈیل کی باتیں کرنے کے اوپر اپنے عوضے سے استیفہ دے دیں دوسری چیز میں ضرور کہنا چونگی مختصرن کرتارپور بارڈر کے بارے میں سابق جو ہائی کمیشنر عبدالباسط رہے ہیں ہندوستان میں پاکستان کے ان کی بھی ایک ٹویٹ آئی گیا انہوں نے کہا ہے کہ پوست فائف آگرز کرتارپور اس ناٹ اگوڈ آئیڈیا آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ نیشنر سیکیورٹی پر کمپرمائز کر رہے ہیں اور آج جمہو کے شہدہ کا دن تھا آپ یاد رکھیں ان ڈھائی لاکھ افراد کو بھی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیئے چلیں آپ کو بھی موقف سامنے آگیا بہت شکریہ کہ ان کی عزت و تقریم کو متنازہ بنانے والی نہیں بہت شکریہ سیر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تین قیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ دونے اسلامواد اسٹوڈیو میں موجود تھے جبکہ ناصر مصرزائی جن کا تعلق پاکستان دریقے انصاف سے ہے وہ پشاورے میں ہمارے ساتھ موجود تھے وائے سیٹلائٹ نعیمہ کشور صاحبہ ایم پی اے جوائی فے یہ ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود تھیں آپ چاروں لوگوں کا بہت شکریہ ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ